کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ جس بھی ریلیجن میں وشواس کرتے ہیں اس کو ناسا سے ایک بہت بڑا خطرہ ہونے والا ہے جی ہاں میں اصل میں بات کر رہا ہوں US گورنمنٹ اور ناسا دوارہ کیا جانے والا ایک سیکرٹ ایکسپیرمنٹ کے بارے میں جس میں اس ایکسپیرمنٹ کے حساب سے ناسا کافی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دنیا کی ساری ریلیجن ختم کرنے والا ہے تاکہ وہ سب ہی کو نیو ورلڈ آرڈر کے اندر آنے کے لیے فورس کر سکے جی نہیں میں کوئی مذاک نہیں کر رہا اور میرا دماغ بھی بلکل صحیح ہے بلکہ میں بات کر رہا ہوں پروجیکٹ بلو بین کے بارے میں جسے ناسا اتنے سالوں سے عام جنتہ سے چھپاتی چلی آ رہی ہے تو آخر کار کیا ہے پروجیکٹ بلو بین کی کنسپیریسی تھیوری کیا ہے اس کی اصلی سچائی اور کیوں ویسٹن ورلڈ میں یہ اتنی چرچہ میں ہے تو اس کنسپیریسی تھیوری کی شروعات ہوتی ہے نائنٹیز کے پیریڈ جب سرج موناس نام کے ایک جرنلسٹ پروجیکٹ بلو بیم نام کی ایک کتاب پبلش کرتے ہیں جس میں موناس بتاتے ہیں کہ ناسا اور یویس گورنمنٹ مل کر دنیا کے سبھی ریلیجن کو ختم کرنے کے لیے ایک سیکرٹ پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے جس میں ناسا اپنی ٹیکنالوجی سے دھوکہ دڑی اور ڈیسپشن کا استعمال کر کے یہ پروجیکٹ ایمپلیمنٹ کرے گی اور یہ پروجیکٹ مینی سیریز آف ایونٹ یا الگ الگ سٹیجز میں ایمپلیمنٹ کیا جائے گا جس میں سے پہلا ایونٹ ہوگا آرٹیفیشل انوارمنٹ ڈیزاسٹر جس میں ناسا ڈیزاسٹرز کا استعمال کر کے پوری دنیا بھر کی ایکانومی کو کولیپس کرنے کی کوشش کرے گی اس ایونٹ میں گورنمنٹ دنیا بھر میں ہارپ اور دوسری ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے نیچرل ڈیزاسٹرز اور آرٹیفیشل ارثوٹ کروا کے لوگوں کو یہ ماننے پر مجبور کرے گی کہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو اور بڑا ہونے والا ہے جس کے بعد اگلا ایونٹ ہوگا سیمیولیٹڈ ایلین انویجن اس ایونٹ میں ناسا اپنی ہولوگرافک ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا ایک نقلی ایلین انویجن یا پھر ایلین سے اٹیک پرفارم کرے گی بھلے اس ٹائم پر لوگ یہ بیلیف کریں گے کہ سچ میں کوئی ایلین اٹیک ہوا ہے لیکن ایکچولی میں یہ اٹیک اثر میں صرف تکھاوٹی پروجیکٹرز یا دوسری ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہی کیا جائے گا اور یہ اٹیک ایمپلیمنٹ کرنے کا مقصد ہوگا پوری دنیا بھر میں گلوبل کرائسس اور ڈر کا محول پیدا کرنا تاکہ اس ایمرجنسی سیچویشن میں پوری دنیا کی گورنمنٹ کو ہٹا کر مارشل لوگ یعنی ملیٹری کا کنٹرول ایمپلیمنٹ کیا جا سکے سیکنڈ ایونٹ ہوتے ہوتے پوری دنیا بھر میں افرہ تفری اور پوری پوپلیشن میں کنفیوزن ہونا شروع ہوگا اس کے علاوہ امریکن گورنمنٹ دنیا بھر میں ٹیررسٹ اٹیک تک پلانڈ کرے گی تاکہ لوگوں کا بچی گوچی گورنمنٹ تک سے بھروسہ اٹھنے لگے جس کے بعد اگلے ایونٹ میں ناسا ایک بار سر سے ہولوگرافک ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گی جس میں سیکنڈ کمنگ آف جیزس کرائیس والے ایونٹ کو دنیا کے سامنے پروجیکٹ کرا جائے گا اور لوگوں کے بیچ سچ میں ایسا بھرم پیدا ہوگا کہ جیزس کرائیس دوبارہ سے دنیا میں آئے ہیں اور اس ایونٹ کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ اس الیوجن کو لوگ سچ مان کر دنیا بھر کے ریلیجن کو ماننے سے انکار کرتے ہیں حالانکہ آپ سبھی لوگوں کو یہ بتا دیں کہ کرسچنز اور مسلم یہ مانتے ہیں کہ جیزس کرائیس یا ایسا علیہ السلام دوبارہ سے دنیا میں آئیں گے لیکن پروجیکٹ بلو بیم میں نقلی جیزس کرائیس کو پروجیکٹ کرنے کے بعد گورنمنٹ اینٹی کرائیس یا مسیحہ دجال کو یہ لوگوں کے بیچ لائے گی تاکہ لوگوں کو یہ ماننے پر مجبور کیا جا سکے کہ یہ اینٹی کرائیسٹ ہی اصلی جیزس کرائیس ہے اس ایونٹ کے بعد دنیا بھر کی زیادہ تر پوپلیشن اس چھلاوے کو سچ مان لی اور سبھی لوگ ایک ورڈ ریلیجن کے اندر آ جائیں گے تاکہ آپ گورنمنٹ سبھی پوپلیشن پر ایزیلی کنٹرول کر سکے اس کے ساتھ ساتھ کافی کانسپیریسی تھیوریسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ پروجیکٹ بلو بیم میں پوری دنیا بھر کی پوپلیشن کا مائنڈ کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایل ایف یعنی extremely low frequency ویف کا استعمال کیا جائے گا تاکہ لوگوں کے thought process اور belief پر کنٹرول کیا جا سکے اس کے علاوہ بھلے ہی آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ ایک منٹ کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بلو بیم سچ ہے پھر بھی یہ پروجیکٹ implement ہونے میں ابھی بہت دیر ہے تو شاید آپ اس بار گلت ہیں کیونکہ حالی میں ایک ایسی ویڈیو وائرائل ہوئی جس میں کچھ ایسا دیکھا اب بھلے ہی یہ hologram شاید صرف پروجیکٹ بلو بیم کو چھوٹے لیول پر ٹرائرل کرنے کے لیے ہی کیا گیا ہو لیکن اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پروجیکٹ بلو بیم چرچہ میں 1990s کے پیریڈ میں ہوا تھا لیکن اگر اس ٹائم پر آپ دنیا بھر میں نظر ڈالی تو آپ اپنے اردگرد ایسی ٹیکنالوجی پائیں گے جسے آج کے ٹائم پر پروجیکٹ بلو بیم پوسیبل تک ہو سکتا ہے اگر اس ٹائم پر آپ حالی میں ہوئے کچھ ایونٹ پر نظر ڈالیں تو شاید آپ کو بھی پروجیکٹ بلو بیم ایمپلیمنٹ ہوتا ہی نظر آئے گا جیسے کی گورنمنٹ کے پاس ہر جیسی ٹیکنالوجی تو پہلے سے ہی موجود ہے جو اس کے استعمال سے ویدر کو منیپلیٹ کر سکتی ہے اس کے علاوہ دوبائی جیسی کنٹریز بھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنا ویدر منیپلیٹ کرتی ہے اور ساتھ ہی کئی کنسپیریسی تھیوریسٹ یہ بھی مانتے ہیں کہ سرکار کیمپ ٹریل کا استعمال کر کے نہ صرف ویدر کو منیپلیٹ کر رہی ہیں اور یہ سیکرٹلی ہمیں پوائزن کر رہی ہیں تاکہ ہمارے مائنڈ کو ایزلی کنٹرول کیا جا سکے اس کے ساتھ سوسائٹی کا کافی سیکشن ایسا ہے جو پوری طرح سے اس کنسپیریسی تھیوری پر وشواس کرتا ہے کہ گورنمنٹ نے نائن الیون میں ہوئے تیریریس اٹیک پلان کیا تھا اور اس کو سرکار نے پوری دنیا میں ایک ڈر کا محول اور کنفیوزن کرنے کے لیے ہی کیا تھا جیسا کہ سرج مناسپ نے نائنٹیز کے پیریاد میں سیکنڈ ایونٹ میں کلیم کیا تھا اور تو اور اس کے علاوہ ایک اور کنسپیریسی تھیوری مشہور ہے فیما کونسپیریسی تھیوری کے حساب سے یو ایس گورنمنٹ نے پورے امریکہ بھر میں فیما کونسپیریسی تھیوری کے حساب سے مارشل لوگ کے دوران اپنی مرضی کے حساب سے سبھی پولیٹیکل اوپوننٹس اور دوسرے جتنے لوگ جو سرکار کے اس پروپوگینڈا کے خلاف کھڑے ہوں گے سبھی کو زبردستی ان کونسپیریسن کیاپ میں ڈیٹین کیا جا سکے اور نیو ورڈ آرڈر کو ایمپلیمنٹ کرنے کے بعد سبھی ٹریڈیشن اور کلچرز کو ختم کر کے میڈیا اور ایڈوکیشن کا استعمال کر کے اپنی آئیڈیولوجیز اور پروپوگینڈاز کو زبردستی لوگوں تک تھوپا جائے گا اور جو کوئی بھی اس پروپوگینڈاز کے خلاف ریزسٹ کرنے کی کوشش تک کرے گا ان کو یا تو کونسپیریسن کیاپ میں ڈالا جائے گا یا پھر ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہی ہٹا دیا جائے گا اب بھلے ہی کافی لوگ اور سرکار اس پروژیکٹ بلو بیم کو صرف ایک کنسپیریسی تھیوری ہی مانتے ہوں اور وہ یہ بولتے ہیں کہ سرج موناس کی یہ بک صرف ایک فکشن ہے اس کا ریالیٹی سے دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں ہے لیکن اس بک کے پبلش ہونے کے بعد سرج موناس اور ایک دوسرے جنرلس جو اس تھیوری کا سپورٹ کرتے تھے دونوں کی ہی اچانک سے سال نائنٹین نائنٹی سکس میں ہٹ اٹیک سے موت ہو جاتی ہے جس کے بعد کافی لوگ یہ مانتے ہیں سچ کو چھپانے کے لیے دونوں کو سرکار نے مروا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کینیڈین گوورنمنٹ نے سرج موناس کی بیٹی کو کڈ نے آپ تک کروا دیا تاکہ وہ اس پروجیکٹ بلو بیم پر فردر انویسٹیگیشن نہ کر سکے اب سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پروجیکٹ بلو بیم سچ میں اگزسٹ کرتا ہے یا پھر یہ صرف ایک کنسپیرسی تھیوری ہی ہے اس کا اندازہ فلحال تو نہیں ہے پر ہاں یہ کنسپیرسی تھیوری ویسٹر سائٹ کافی فیمس ہے اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پروجیکٹ بلو بیم کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ترون پتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پتا نہ آئیے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولے